بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک سلم برج اصل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضات کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے لئے سال دوزار تیس علم نجوم فلقیات و روحانیات کے روحانی علوم کی روشنی میں کیا پیغامات لے کے آیا ہے مختصر اور جامع تجزیہ ہے میرا ہر مہینے ہورسکوپ آتا رہتا ہے آپ اس سے وابستہ رہیں اس سے سمات فرماتے رہیں تاکہ آپ کو بہتر بارکیوں کے ساتھ صفحہ آسمان پہ لکھی ہوئی تحریروں کے پیغامات سناتا رہوں اور آپ اپنی قسمت کو سوارنے کے لئے آخصن اقدامات اٹھاتے رہیں لیو خواتین و حضرات جن کی تاریخ پیدائش کا دورانیا چوبیس جولائی سے چوبیس اگست کے درمیان مانا گیا ہے سب سے پہلے تو برج اصل سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے آپ کا مزاج آپ کا کردار اس کے لئے میری روحانی مشاورت پر مبنی میرے دو صدا بہار ویڈیو موجود ہیں مردوں کے لئے خواتین کے لئے ڈسکرپشن میں ان کے لنک موجود ہیں آپ مرد ہیں تو اپنا ویڈیو لازمی دیکھئے خاتون ہیں تو اپنا ویڈیو لازمی دیکھئے جسے آپ کو اپنی شخصیت اپنی ذات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اور آپ کی نفسیات آپ کی خودشناسی ہی آپ کو مستقبل میں کامیاب و کامران کرے گی انشاءاللہ العزیز اب آپ کو یہ بتا دوں کہ سال دوزار تیئس میں آپ کے لئے سب سے بڑا مشورہ اور پیغام یہ ہے کہ آپ معتدل مزاج ہو جائیں انتہا پسندی کو اپنے اندر سے نکال پھینکے خوشگوار زندگی گزارنے کے خواہش مند ہے تو خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنا بھی سیکھیں ہر وقت سوچوں میں ڈوبے رہنا اس سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے گزشتہ سال برج اصل سے تعلق رکھنے والوں کو بہت نفع بھی ہوا بہت نقصان بھی ہوا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہورسکوپ جو آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی انگریزی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے ہے یہ آپ کا سن سائن ہے یہ ہوریرے سسٹم ہے یہ آپ کا پرسنل برچار نہیں ہے اگر آپ اپنی حقیقی زندگی کی تفصیل علم نجوم کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں اور اس سے درست رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اپنا برچار بنوائیں آپ کا پرسنل چارٹ ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ماضی کیسا تھا اب موجودہ حالات و واقعات میں آپ کے لیے کیا بہترین طرز عمل اختیار کرنا آپ کو فائدہ دے گا اور مستقبل میں برے حالات برے واقعات اور ناخشگوار صورتحال سے آپ کیسے نبرد آزما ہو کے اہدہ براہ ہو سکتے ہیں جان چھڑوا سکتے ہیں یہ آپ کو آپ کے پرسنل چارٹ سے پتا چلتا ہے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سال بہت سوں کو فائدہ بھی ہوگا بہت سوں کو نقصان بھی ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے چارٹ پر مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پیدائشی زائچہ میں جوپیٹر اچھی حالت میں تھا یا نحس حالت میں تھا تاہم مشتری اس سال آپ کے زائچہ کے اہم ترین گھر میں قیام کر رہا ہے یہ مئی دوزار تیس تک آپ کے زائچہ کے آٹھویں گھر میں قیام پذیر تھا یہاں پہ اس نے آپ کو خوف سے بچایا ہاتھ ساتھ سے بتایا آپ کے دشمنوں پہ بھاری پڑا آپ کے دشمنوں سے آپ کی جان شڑوائی دوزار تیس میں آپ دشمنوں پہ بھاری پڑے اگر قرضے میں مبتلا تھے تو آپ کے قرضے ادا ہوئے یہ تو تب تھا اگر مشتری آپ کے پیدائشی زائچہ میں اچھا تھا اگر مشتری آپ کے پیدائشی زائچہ میں اچھی حالت میں نہیں تھا تو آپ دوزار تیس سے ہی یہ تیہ کر لیجئے کہ دوزار تیس میں اگر آپ کے دشمنوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے آپ کی زمین جائے رات راپٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے آپ قرضے میں مبتلا ہوئے ہیں بجائے قرضہ ادا کرنے کے اوٹا قرضہ آپ کے اوپر وبالے جان بن گیا ہے آپ کا بال بال قرض میں جکڑا جا چکا ہے آپ فس چکے ہیں اور یہ کہ آپ خوف میں مبتلا ہیں خطرات میں مبتلا ہیں اور جان لیوہ حملے ہو چکے ہیں یا ایسی سیچویشن کچھ ہوئی ہے کہ آپ ہر وقت خوف میں مبتلا ہیں ایک ٹینشن سے نکلتے ہیں دوسری ٹینشن میں جا رہے ہیں تو پھر سمجھ لیے کہ جوپیٹر نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے آپ کی پیدایشی زائچہ میں مشتری ساد حالت میں نہیں تھا بجائے فائدہ کے نقصان دے رہا ہے تو اس کا حل کرنا ہے چونکہ سولہ مئی دوہزار تیس کے بعد پھر آئندہ پورا سال دوہزار تیس دسمبر تک اور اس کے آگے دوہزار چوبیس میں بھی مشتری آپ کے زائچہ کے نومے گھر میں قیام کرے گا تو وہ پرجے اصل سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات جن کے زائچہ میں مشتری اچھی حالت میں ہے ان کے تو بیرون ملک سفر کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں ایمیگریشن کے حصول میں زبردست کامیابی ملے گی باہر جانا چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے اگر روحانیات کے میدان میں قدم رکھتے ہیں بہت فائدہ ہوگا عالی تعلیم کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں فائدہ ہوگا ٹریول ایبرارڈ آپ کے لیے ہر حوالے سے کھل رہا ہے آپ کو اس میں فتوحات ملیں گی بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گے اور فیوز و برقات حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بیرہ مند ہوں گے پھر وہ لوگ جو شعبہ وقالت سے وابستہ ہیں یا شعبہ طب سے وابستہ ہیں میڈیکل لائن سے ان کو دوزار تیس میں بہت فائدہ ہوگا خاص طور پر مئی کے بعد اگست میں نومبر اور دسمبر میں بے پناہ فوائد حاصل کریں گے اور جن کے ذائچہ میں مشتری اچھی حالت میں نہیں ہے پیدائشی ذائچہ میں مشتری نقصان دے رہا تھا تو پھر آپ کے بیرون مختصفر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی جب یہ رکاوٹ پیدا ہو تو سمجھ لیں کہ مشتری کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے آپ نے جیپیٹر کا حل کرنا ہے اس کا تدارک کرنا ہے ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشتری آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گا زہل ہمیشہ نقصان دے گا ایسا نہیں ہے یہ خام استدلار اور کچھی باتیں نہیں ہیں یہ ایتھینٹک بات ہے کہ زہل آپ کے پیدایشی ذائچہ میں اگر ساد ہے تو آپ کو ہر حالت میں نفع دے گا اگر آپ کے پیدایشی ذائچہ میں نہس ہے تو یہ آپ کے ہر گھر میں آکے آپ کو نقصان دے گا اور آپ کو پریشان کرے گا آپ کے لیے سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ منحوس قواقب کے نہس اصراع سے محفوظ رہنے کے لیے آپ دعائے جامع المطلوب کا ورد کریں یہ سسلہ قادریہ رزویہ کی ہمارے بزرگان دین کی دعا ہے اسے آپ پڑھیں اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو قومت کا مصر روزانہ سماعات کریں اس کا لنک بھی ڈسکریپشن میں میں نے دے دیا ہے اسے آپ لازمی سماعات فرمائیں اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ کا ستارہ کمزور ہے آپ کا قوقب کمزور ہے آپ کا برج کمزور ہے انشاءاللہ العزیز سادھ ہو جائے گا اپریل میں مئی میں ترقی کے امکانات ملتے رہیں گے اور جو بے روزگار ہیں ان کو نئی ملازمت ملنے کے قوی امکانات ہیں اور جون کے بعد آپ کی سیلری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے غیر ملکی سفر کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو سادھ حالت میں مشتری ہوا تو فائدہ ہو جائے گا نئے سالت میں ہوا تو نقصان ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ بیرون موک سفر کرنے سے پہلے آپ اپنا پرسنل چارڈ ضرور بنوالیں بعد میں پھر وہاں سے گھوم گھام کے واپس ایسا نہ ہو کہ آپ کو اروپیہ پیسہ برباد ہونے کے بعد جا کے سمجھ آئے کہ میں صرف ہوروسکوپ سنتا نہ رہتا بلکہ اپنا پرسنل چارڈ بھی بنوالیتا اپنا پرسنل چارڈ بنوانے سے آپ کا فائدہ ہے میرا فائدہ نہیں ہے اس میں غیر شادی شدہ برج اصد سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں کہ زائچہ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جولائی اور اغسط میں شادی کے قویم کانات ہیں فروری کے بعد شادی کی بندشیں رکافتیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور محبت میں مقتلعہ ہو رہے ہیں اس سال اور غیر عورتوں میں آپ دلجسپی لیں گے اور کسی خاتون کی محبت میں مقتلعہ ہو کے بدنام ہونے کے بھی قویم کانات ہیں رہائش کی تبدیلی کے بھی قویم کانات ہیں مجموعی طور پر یہ سال زیادہ اچھا سال ثابت نہیں ہوگا اس سال آپ کو کافی جدوجہد کرنا ہوگی اور بہت سے رنج غم تکلیفیں بھی آپ کو برداشت کرنا ہوگی تو وقت گزرنے کے ساتھ ہر مہینے میرا بتایا گیا ہوروسکوپ سنتے رہا کیجئے گا آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا برجے اسس سے تعلق رکھنے والی خواتین کو خاص طور پر بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ آپ بہت سی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی مالک ہیں اللہ تعالی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے چاہے وہ حسن دیا ہے چاہے کوئی عقل دی ہے چاہے کوئی فہم و فراست دی ہے چاہے آپ کو کوئی علمی قابلیت حاصل ہے کوئی فن کوئی ہنر کوئی نہ کوئی گفت آپ کے پاس ضرور ایسا ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز بناتا ہے تو لڑائی جھگڑے آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں اپنے شوہر سے علہدگی اختیار کرنا بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یہ سال آپ کی شادی کا سال ہے اچھا رشتہ مل جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بڑے بڑے تنازہ بنانا اور خود کو پریشان کرنا آپ کی زندگی تباہ کر دے گا اپنی زندگی کو پامال مت ہونے دیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنا بھی سیکھیں جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں شادی شدہ خواتین کو بتا دوں والدین کے اپنے حقوق ہیں ساس سوسر کے اپنے حقوق ہیں بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں اور شوہر کے اپنے حقوق ہیں اور بچوں کے اپنے حقوق ہیں آپ اگر اپنے حقوق ادا نہیں کریں گی تو نیپچون یورینس لوٹو اس کے علاوہ خاص طور پر مری اور زہل اور مشتری ان کی کچھ ایسی پوزیشن ہے کہ جون کے بعد پھر آپ ایسی غلطیاں کر لیں گی جن پہ آپ ساری زندگی پشتائیں گی اور ان کا کوئی اضالہ نہیں ہو سکے گا اس کے لئے یہ مثال نہیں دی جا سکتی کہ ہاتھ کی لگائی ہوئی گریں آپ دانتوں سے کھولیں گی نہیں یہ وہ ہوگا کہ آپ پشتائے کیا ہووت جب چڑیاں چک گئیں کھیل تو آپ نے اپنے بزرگوں کی مشاورت سے اپنے خاندان کے سومو صلاح کے پابن اور متلون مزاج متحمل مزاج بردبار اور ٹھنڈے دماغ کے بوڑوں سے بابوں سے مشورہ کرنا ہے اور زندگی کا کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے ان کی صلاح لے کے چلنی اگر آپ زد کریں گی ہڑتھرمی کا مظاہرہ کریں گی ازواجی زندگی میں کھٹاس پیدا ہوگی آپ کو نقصان ہوگا اور یہ فضول قسم کی سہیلییں اپنی زندگی سے نکال باہر کریں آپ کی سہیلییں اکثر آپ کے خلاف سازش کرتی ہیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی اس لئے اجتناب کریں محتحت رہیں ملازم پیشہ خواتین کی صورتحال کافی بہتر رہے گی مناسب جدان تبادرے کا بھی امکان ہے فضول سوچوں سے خود کو بچائیں اور دماغی خلل کا شکار ہونے میں آپ کا نقصان ہے مجموعی اعتبار سے یہ سال آپ کے لئے کچھ ڈیفیکلٹیز لے کے آیا ہے کچھ پریشانیاں لے کے آیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا دعا جامل مطلوب پڑھنا اسے سننا آپ کے لئے بہت نافع ہے باقی میں آپ کے صدقات کیا ہیں آپ کے لئے پل پل کیا صورتحال ہر ماہ آتی رہے گی آپ کے مون سائن کے اعتبار سے کیا سیچویشن ہیں وہ میں آپ کو ہر مہینے انشاءاللہ والعزیز بتاتا رہوں گا بشرت خیر و آفیت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر مفتی محمد عمران حیدر عزوی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ